اچھا بھئی ہم ترکیب کر رہے ہیں بھئی آج ہم موصوف صفت کی ترکیب کریں گے لیکن پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیں جلدی جلدی یہ سارا سبق جو چل رہا ہے بار بار تقرار ہے آپ بھی اس کا بار بار تقرار کریں یہ جتنا آپ تقرار کریں گے یہ چار چھے دن آٹھ دس دن تک انشاءاللہ اتنی ہی تیزی سے آپ کی ترکیب بہتر ہو جائے گی اس طرح ذہن میں جم جائیں کہ ذہن سوچنا نہ پڑے زیادہ بھئی سوچنا نہ پڑے اور یہ بار بار مشک کرنے سے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے سب سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ کی ترکیب شروع کی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے مبتدہ اور ایک ہے خبر چاہے دس لفظ ہوں چاہے بیس لفظ ہوں لیکن مل جل کر بالآخر دو چیزیں بنیں گی ایک مبتدہ اور ایک خبر مبتدہ آسان لفظوں میں وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے مبتدہ وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر جو بات کی جائے اور مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے تو جیسے ہی کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ یہ مبتدہ ہے ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی آپ کو فوراں پتا چل جاتا ہے اور وہ کیا کہ اس پر رفع پڑنا ہے اور اسی طرح جیسے ہی کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ خبر ہے تو ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کون سا اعراب پڑنا ہے رفع پڑنا ہے مبتدہ بھی مرفو اور خبر بھی مرفو ہاں پھر آپ نے اس میں غور کرنا ہے کہ یہ مرفو کون سا ہوگا لفظا تقدیرا یا محل لفظا اور تقدیرا یہ معرب کے اندر آئے گا وہ جو سولہ قسمیں پڑی ہیں آپ نے نحمیر کے اندر اور جو محل اعراب ہے وہ مبنی کے اندر آئے گا بھئی لہٰذا جب بھی کوئی لفظ آئے کوئی عیسیم آئے تو سب سے پہلے فوراں یہ دیکھیں کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے تو اگر وہ مبنی ہے ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک ہے تو وہ اس پر اعراب محل لن آئے گا اور ان آٹھ میں سے اس وقت کم از کم تین تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تمام اشارہ نمبر تین اسمہ محل لن آئے گا پھر چاہے وہ مرفوع ہو تو مرفوع محل لن ہوگا منصوب ہو تو منصوب محل لن ہوگا اور مجرور ہو تو مجرور محل لن ہوگا تو مرفوع منصوب مجرور مرفوعات میں سے ہم نے دو پڑھ لیے ایک ہے مبتدہ اور ایک ہے خبر اور مجرورات بھی اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیئے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں مجرور ہیں نمبر ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور نمبر دو مضافن علیہ یعنی مضاف کے بعد جو مضاف علیہ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے تو دو ہی مجرور ہیں دو ہی مجرور اس کے بعد آپ کو میں نے یہ بتلایا تھا کہ مبتدہ کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معارفہ ہو اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو تو مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ معارفہ ہو البتہ کبھی کبھار مبتدہ نکرہ بھی آ جاتا ہے لیکن وہ کچھ خاص جگہیں ہیں کچھ خاص شرطیں ہیں اور اسی طرح خبر جو ہے اس کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو لیکن کبھی کبھار خبر معرفہ بھی آ جاتی ہے اچھا اب آئیے آگے بھئی موصوف صفت کی ترقیب کرتے ہیں یاد رکھو معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے چاہے ایک ہو دو تین یا چار جتنے بھی معرفہ آ جائیں تو عموماً پہلا معرفہ بنے گا موصوف اور بعد والے بنیں گے صفت اگر ایک معرفہ کے بعد دوسرا معرفہ آ جائے یا ایک سے زیادہ معرفہ آ جائیں تو پہلا کیا بنے گا موصوف اور باقی کیوں کیا بناو صفت بناو تو موصوف صفت میں تعریف و تنکیر میں مطابقت ہوتی ہے اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی ہمیشہ کیا ہوگی معرفہ اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی ہمیشہ کیا ہوگی نکرہ ہوگی نیز یاد رکھو صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے موصوف پر اگر رفع ہو تو صفت پر بھی رفع موصوف پر اگر نصب ہو تو صفت پر بھی نصب اور موصوف پر اگر جر ہو تو صفت پر بھی جر توجہ ہے موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی کیا ہوگی معرفہ موصوف اگر مرفو ہو تو صفت بھی مرفو اگر منصوب ہو موصوف تو صفت بھی منصوب اور مجرور ہو موصوف تو صفت بھی مجرور تو معرفہ اگر ایک معرفہ کے بعد آگے پھر کوئی ایک یا زیادہ معرفہ آ جائیں تو اول کو کیا بناو موصوف اور باقیوں کو کیا بناو صفت اسی طرح نکرہ کے بعد اگر نکرہ آ جائے ایک یا زیادہ تو پھر اول کو بناو موصوف اور بعد والوں کو بناو صفت لیکن شرط یہ ہے کہ آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے دو یا تین نکرہ اکٹھے آ گئے تو آپ فوراں موصوف صفت نہ بنائیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کہیں آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ تو نہیں آ رہا کبھی کبھار آخر میں معرفہ آ جاتا ہے ایک دو یا تین یا چار نکرہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا آ جاتا ہے معرفہ تو پھر وہ آپس میں موصوف صفت نہیں بنتے بلکہ مضاف اور مضافلے بنتے ہیں پہلا والا نکرہ مضاف ہوتا ہے دوسرے کی طرف دوسرا والا پہلے کے لیے مضافلے بن جاتا ہے اور اگلے کے لیے پھر مضاف بن جاتا ہے پھر تیسرا والا دوسرے نکرہ کے لیے مضافلے بنتا ہے اور معباد کے لیے مضاف بنتا ہے اس طرح ترتیب بن جاتی ہے بات سمجھ میں آ گئی پھر یہ جو علامتیں میں لکھواؤں گا اور جو علامتیں میں بتا رہا ہوں یہ اکثری ہیں کلی نہیں ہر جگہ ایسا ہی نہیں ہوگا لیکن اس کے ذریعے آپ کی اکثر مثالیں حل ہو جائیں گی باقی پھر جب آپ کو طریقہ آ جائے گا آپ خود غور کر کے اس میں ترکیب کر سکیں گے تو معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو وہ آپس میں کیا بنیں گے موصوف صفت اور اگر نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو وہ بھی آپس میں کیا بنیں گے موصوف صفت بشرتے کہ آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے اگر آخری میں معرفہ آ جائے پھر کیا بنیں گے مضاف مضافلہ بنیں گے آپ موصوف صفت کے ترجمے کا طریقہ سمجھ لو بھئی یہ ہر کتاب میں ہر جگہ آپ کو کام آئے گا یاد رکھو عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے رجل شجاع رجل موصوف شجاع اس کے صفت شجاع کا معنی بہادر رجل شجاع دیکھو رجل پہلے ہے اور شجاع صفت بعد میں اور اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو صفت کو مقدم کر دیں بہادر آدمی بہادر آدمی دیکھو بہادر پہلے آ گیا اور آدمی بعد میں تو عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے اور اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے یہ ایک طریقہ ہے موصوف صفت کے ترجمہ کا ایک طریقہ لہذا ترجمہ کرو بھئی رجل شجاع بہادر آدمی اور اور ار رجل شجاع اگر معرفہ ہو ار رجل تو صفت بھی معرفہ آئے گی اش شجاع ار رجل شجاع اس کا ترجمہ کریں گے وہ بہادر آدمی کیونکہ معرفہ ہے نا اور معرفہ میں کیا ہوتا ہے کسی خاص اور متعین ذات مراد ہوتی ہے رجل شجاع ان کا کیا معنی تھا صرف رجل شجاع بہادر آدمی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے زید بھی عمر بکر کوئی بھی مراد ہے یہاں نکرہ ہے بھئی نکرہ کوئی متعین ذات نہیں مراد یہاں لیکن جب میں کہوں ار رجل شجاع معلومہ میں کسی متعین شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں وہ بہادر آدمی متقلم کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے اگر وہ نہیں سمجھ رہے پھر یہ معرفہ ہے ہی نہیں پھر چلو علی فلام کی قسمیں بھی سن لو ایک دفعہ آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوں گی یاد رکھو علی فلام دو قسم پر ہے ایک علی فلام اسمی ہے اور ایک علی فلام حرفی علی فلام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہو الزارب یہ زارب کونسا سیغہ ہے اسم فاعل اسم فاعل جو وہ جو گردانوں میں آپ نے سیغے پڑے ہیں زارب مانع فاتح مکرم مستخرج اسم فاعل اور اسم مفعول وہ جو گردانوں میں آپ نے مخصوص سیغے پڑے ہیں مزروب منصور مفتوح مکرم مستخرج مقاتل مکرم یہ سارے کیا ہیں اسم مفعول توجہ ہے تو اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر جو علی فلام داخل ہو اس کو علی فلام اسمی کہتے ہیں یاد رکھو یہ جو علی فلام اسمی ہوتا ہے یہ در اصل اسم ہے یہ اسم موصول ہے اززارب اززارب یہ علی فلام کیا ہے اسم صورت حرف جیسی ہے لیکن ہے کیا اسم ہے یہ اسم موصول ہے اسم موصول ہے چنانچہ کافیہ میں آپ نے پڑا ہوگا جہاں پر اسمہ موصولہ کی بحث آتی ہے وہاں وہ باقاعدہ اسمہ موصولہ میں علی فلام کو شمار کرتے ہیں یہ بھی کیا ہے اسم موصول تو اززارب یہ علی فلام کونسا ہے اسمی اور یہ دراصل کیا ہے اسم موصول اور اززارب بمانا ہے اللہزی یزریب بمانا ہے اللہزی یزراب کے ہے وہ جس کی پٹائی کی جاتی ہے توجہ ہے تو اللہزی یزریب اور المظروب کس معنی اللہزی یزرب الفاتح کس معنی اللہزی یفتح اور المفتوح کس معنی اللہزی یفتح بات سمجھ میں آگئی تو یہ علی فلام اسمی دراصل اسم ہے دوسری قسم ہے علی فلام حرفی اسم فائل اور اسم مفہول کے سیغوں کے علاوہ کسی لسپ پر بھی جو الفلام آتا ہے وہ دراصل الفلام حرفی ہے توجہ ہے الفلام حرفی ہے اور الفلام حرفی جو ہے یاد رکھو اس کی ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے الفلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے پھر وہ اشارہ چیز ہے الیفلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف کیا کیا جاتا ہے اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے جیسے الکلمت اس پر الیفلام آ گیا اور کلمہ اس میں فائل یا اس میں مفعول ہے نہیں معلوم ہو یہ الیفلام کونسا ہے حرفی ہے اور یہ الیفلام حرفی کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے معرفہ بنا دیتا ہے جبکہ وہ الیفلام اسمی جو تھا وہ وہ خود معرفہ تھا وہ کسی اور کو معرفہ نہیں بناتا وہ اس میں موصول تھا اور معرفہ کے اقسام میں اسمائے موصولہ پڑے یا نہیں آپ نے تو وہ اس میں موصول وہ خود معرفہ تھا اززارب یہ الیفلام نے زارب کو معرفہ نہیں بنایا یہ الیفلام خود ہی کیا ہے معرفہ ہے جبکہ الکلمہ میں اس الیفلام نے لفظ کلمہ کو کیا بنا دیا معرفہ بنا دیا تو الیفلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اور اشارہ جنس اور ماہیت کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور افراد کی طرف بھی توجہ ہے جنس اور ماہیت کسی چیز کی جو حقیقت ہوتی ہے یہیوں کو کسی چیز کا جو میٹیریل ہے جس سے وہ چیز بنی ہے اس کو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور افراد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کس کے ذریعے piece الیفلام حرفی اگر اشارہ ہو جنس کی طرف تو اس کو الیفلام جنسی کہیں گے الیفلام جنس یہ وہی الیفلام حرفی کی تقسیم چل رہی ہے حرفی کے ذریعے کیا ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ جنس اور حقیقت کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور افراد کی طرف بھی ہو سکتا ہے جیسے انسان انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق اور انسان کے افراد کون ہیں زید عمر بکر خالد اور آپ سارے یہ سب کیا ہیں انسان کے افراد تو حقیقت انسان کی کیا ہے حیوان ناتق اور افراد کون ہیں جو خارج میں انسان موجود ہیں تو الفلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہ اشارہ جنس اور ماہیت اور حقیقت کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور افراد کی طرف بھی اگر اشارہ جنس اور حقیقت کی طرف اور ماہیت کی طرف ہو تو اس کو الفلام جنسی کہتے ہیں اگر افراد کی طرف ہو تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں اس میں دو صورتیں ہیں یا تو تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض کو اگر تمام افراد کو اشارہ ہو تو اس کو علی فلام استغراقی کہتے ہیں استغراق کا معنی یاد رکھو پھر مشکل پیش نہیں آئے گی استغراق کا معنی ہے گھیر لینا یہ بھی کیا کر لیتا ہے اس ماہیت کے تمام افراد کو گھیر لیتا ہے سارے مراد ہوتے ہیں اس سے تو علی فلام کے ذریعے اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض کو اگر تمام کو اشارہ ہو تو یا علی فلام استغراقی اگر بعض کی طرف اشارہ ہو تو وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے اگر وہ بعض افراد خارج میں متعین ہیں تو اس کو علی فلام آہد خارجی کہتے ہیں اس کو علی فلام آہد خارجی کہتے ہیں اہد کا معنی ہے متعین ہونا آہد خارجی کیا معنی ہے جو خارج میں متعین ہیں اور اگر خارج میں متعین نہیں تو پھر وہ علی فلام آہد ذہنی ہے یعنی جو ذہن میں متعین ہیں پھر دہرالیں پھر دہرالیں الفلام کی دو قسمیں ایک الفلام اسمی الفلام اسمی وہ ہے جس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہو اور یہ دراصل اس میں موصول ہے تو اززارب کس معنی میں اللذی یزربو اور المزروب کس معنی میں اللذی یزربو جبکہ دوسرا الفلام حرفی ہے الفلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اور یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اگر اشارہ جنس اور حقیقت کی طرف ہو تو اس کو کیا کہیں گے الفلام جنسی اور اگر افراد کی طرف ہو تو پھر تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض اگر تمام افراد مراد ہوں تو یہ الفلام استغراقی ہے اور اگر بعض مراد ہیں تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہیں یا متعین نہیں اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو وہ الافلامہدے خارجی اور اگر خارج میں متعین نہیں وہ باز تو وہ الافلامہدے ذہنی ہے مثالوں سے دیکھو بات اور واضح ہو جائے گی جیسے میں کہتا ہوں الرجل خیر من المرأت تو یاد رکھو یہ الافلام جنسی ہے سب سے پہلے یہ دیکھو الرجل اور الامرآ پر الافلام داخل ہے جی رجل اس میں فائل ہے اس میں مفہول کا صغہ ہے نہیں معلوم ہوا یہ الافلام حرفی ہے الامرآ اس کے اندر بھی الافلام اس میں فائل ہے اس میں مفہول پر نہیں داخل ہو رہا تو معلوم ہوا یہ بھی الافلام کونسا ہے حرفی ہے یہ دونوں الافلام حرفی ہیں اور الافلام حرفی کے بارے میں تو ابھی آپ نے پڑھا اس کے در یہ کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہ جس لحظ پر داخل ہوتا ہے اس کو کیا بنا دیتا ہے معرفہ اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے تو یاد رکھو یہاں اشارہ ہے جنس اور حقیقت کی طرف اور ماہیت کی طرف جن سے رجل جو ہے خیر یہ افضل ہے بہتر ہے من المرأت تو جن سے رجل بہتر ہے افضل ہے من المرأت جن سے عورت سے دیکھو یہاں افراد نہیں مراد ہو سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رجل کے افراد بہتر ہیں امرأہ کے افراد سے جو خارج میں مرد ہیں وہ بہتر ہیں کس سے خارج میں جو عورتیں ہیں ان سے نہیں بھئی اس لیے کیونکہ پھر یہ کلام درست نہیں رہتا دیکھو ایک ایمان والی عورت ہے اور ایک کافر مرد ہے کون افضل ہے ایمان والی عورت افضل ہے پھر تو یہ کلام غلط ہو جائے گا یا اسی طرح ایک نیک عورت ہے اور ایک فاسق مرد ہے کون افضل ہے نیک عورت افضل ہے تو پھر تو ایک کلام درست نہ رہے گا معلوم ہے یہاں افراد مراد نہیں افراد کی طرف اشارہ نہیں بلکہ کس کی طرف ہے جنس حقیقت اور ماہیت کی طرف ہے تو معنی کیا ہوا کہ جنس رجل یہ جو مرد ہے اس جنس کو فضیلت ہے کس پر جنس عورت پر مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے دنیا کے اندر ان کو طاقت نصیب فرمائی ہے ان کو فضیلت ہے آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ کیا چاہتے ہیں بیٹے زیادہ ہوں یا بیٹیاں زیادہ ہوں بیٹے زیادہ ہوں اسی طرح انبیاء جو ہیں وہ بھی سارے مرد تھے تو جنس رجل کو کیا ہے جنس امرأہ پر فضیلت حاصل ہے تو الرجل خیر من المرأتی الرجل میں جو علی فلام ہے یہ کونسا ہے علی فلام جنسی اسی طرح علی مرأہ پر جو علی فلام ہے وہ بھی کونسا ہے جنسی ہے تو جنس رجل افضل ہے کس سے جنس امرأہ سے اور کبھی کا بار اس حرفی کے ذریعے تمام افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان یہ الانسان پر الافلام داخل ہے اور یاد رکھو یہ الافلام استغراقی ہے اس کے ذریعے اشارہ ہے تمام افراد انسان کی طرف ان الانسان لفی خسر تمام افراد انسان خسارے میں ہیں ان بے شک کہلو یا یقیناً کسا ترجمہ کرلو یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں یہاں دیکھو اب میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں تمام انسان کوئی آپ کو کہے اعتراض کرے کہ الانسان یہاں پر تو کل انسان کا لفظ نہیں ہے پھر یہ تمام آپ کس چیز کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گی کہ میں یہ الیفلام کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ الیفلام کونسا ہے استغراقی اور اس کا ترجمہ تمام اور کل کے ساتھ کیا جاتا ہے تو تمام افراد انسان خسارے میں ہیں یہ الیفلام اس کو استغراقی لینا پڑے گا اس لیے کیونکہ آگے استثناء آ رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تو یہ استثناء تب ہی صحیح ہوگا جب پہلے تمام انسانوں کے بارے میں ایک بات ذکر کی جائے تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ خسارے میں نہیں تو یہ الیفلام کونسا ہوا استغراقی اور اس کا ترجمہ تمام اور کل کے ساتھ کیا جاتا ہے اور تیسری قسم ہے الیفلام اہد خارجی الیفلام اہد خارجی وہ ہے جس کے لیے بعض افراد کی طرف اشارہ ہو اور وہ افراد خارج میں متعین ہو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجلن امسی کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا کوئی آدمی آیا تھا آپ اس کو نہیں جانتے آپ کو اس کا علم نہیں جب آپ اس کو نہیں جانتے تو میں اب رجل کا لفظ لوں گا نکیرا کیونکہ معرفہ وہ ہے جس کی آپ کو پہچان ہو اور نکیرا وہ ہے جس کی آپ کو پہچان نہ ہو تو میں آپ سے پہلے نکیرا ذکر کرتا ہوں جانی رجلن امسی میرے پاس کل ایک آدمی آیا تھا یا کوئی آدمی آیا تھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا اس آدمی کا تو اب ایک دفعہ جب چیز ذکر ہو گئی اب آگے میں کہتا ہوں پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا اس آدمی دیکھو میں اشارہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اور آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے کونسا آدمی مراد ہے آپ سمجھ گئے وہی آدمی جو کل آیا تھا جس کا ابھی ذکر ہوا اگرچہ آپ کو اس کے نام کا بھی نہیں پتا آپ کو اس کی شکل کا بھی نہیں پتا آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے تو متعین ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ایک چیز کو آپ نے دیکھا ہو یا سار ہاں متعین ہونے کا یہ معنی ہے کہ ایک چیز جب ذکر کیا جائے آپ سمجھیں کس کی بات ہو رہی ہے وہ کونسی چیز ہے جانی رجل نمسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا فاکرمتو ار رجولا تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا توجہ ہے میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے اس آدمی دیکھو میں اشارہ کر رہا ہوں اور تو یہ کس آدمی کی طرف اشارہ ہے جو کل آیا تھا تو ایک دفعہ جب چیز ذکر ہو جائے تو وہ متعین ہو جاتی ہے اب دیکھو میں آگے اس آدمی یہ اس تو اشارہ کیلئے آتا ہے میں آپ سے عربی میں کیا کہا رہا ہوں جانی رجل نمسی کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا فاکرمتو ار رجولا فاکرمتو رجولا تو میں نے اس آدمی تو کوئی اعتراض کرے کہ ار رجول ہے یہ اس آپ کہاں سے لے آئے فاکرمتو ار رجولا فاکرمتو رجولا فاکرمتو رجولا تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا کوئی آپ پر اعتراض کرے کہ یہ اس کا لفظ آپ کہاں سے لے آئے تو آپ کیا کہیں گے یا میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ الفلام کا کیونکہ الفلام کیس یہ اشارہ ہوتا ہے اور یہ اشارہ ہے تمام افراد کی طرف یا بعض کی طرف بعض کی طرف وہ بعض ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل میرے پاس دو آدمی آئے تھے جانی رجولانی امسی فاکرمتو رجولینی تو میں نے ان دو آدمیوں کا دیکھا ار رجولینی وہ دو آدمی جی اشارہ ہے جنس کی طرف یا افراد کی طرف اور تمام افراد یا بعض افراد بعض افراد جمع بھی ہو سکتے ہیں جانی رجالن امسی کل میرے پاس کچھ آدمی آئے تھے فاکرمتو رجالا تو میں نے ان آدمیوں کا اکرام کیا تین تھے چار تھے پانچ تھے جتنے بھی تھے ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا تو بعض بعض کا لفظ عام ہے اس میں ایک بھی داخل دو بھی داخل اور دو سے زیادہ بھی ہاں یہ کل نہیں ہیں کیونکہ کل اور بعض ایک دوسرے کی زید ہیں کل کا معنی سارے اور بعض کا معنی کچھ بھئی ان میں سے کچھ بھئی تو علی فظام کی قسمیں سمجھ میں آگئیں تو علی فظام حرفی یا تو اس کے اشارہ ہوگا کس کی طرف جنس کی طرف اور یا افراد کی طرف اگر جنس کی طرف اشارہ ہو اسے کیا کہیں گے علی فظام جنسی اگر افراد کو اشارہ ہو تو پھر اس کے دو صورتیں یا تو تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض کو اگر تمام کو اشارہ ہے تو علی فظام استغراقی اگر بعض کو اشارہ ہے تو وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر وہ خارج میں متعین ہے تو وہ آہد خارجی اور اگر خارج میں متعین نہیں تو آہد ذہن دیکھا کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا یہ خارج میں ایک آدمی متعین ہے فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَة تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا دیکھو خارج میں وہ ایک فرد متعین ہے یا اکرمتُ الرَّجُلَة ہی نہیں تو میں نے ان دو آدمیوں کا اکرام کیا دیکھو وہ دو متعین ہیں یا فَأَكْرَمْتُ الرِّجَالَ میں نے ان سب آدمیوں کا اکرام کیا دیکھو وہ متعین ہیں تو یہ اس کو علی فظام مہد خارجی کہتے ہیں الفلام اہد زہنی اگر وہ بعض جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ خارج میں متعین نہ ہوں تو وہ الفلام اہد زہنی ہے الفلام اہد زہنی ہے اور اس کی مثال قرآن میں ہے بڑی پیاری بھئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جنگل میں کھیلنے کے لئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی ان کے محبوب بیٹے تھے اور جو باقی بھائی تھے وہ حسد کرتے تھے کہ اس بیٹے سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں والی صاحب چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو جنگل میں لے جائیں ان سے قتل کریں یا ان سے جان چھڑوائیں کسی طرح چنانچہ والی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے مجھے خوف ہے ان یعقو لہو کہ ان کو یعنی یوسف کو کھا لے گا الزعب پر ز بھیڑیے کو کہتے ہیں اس پر علف لام داخل ہے اور یاد رکھو یہ علف لام مہد زہنی ہے علف لام مہد زہنی ہے علف لام مہد زہنی یاد رکھو یہ جس لحظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ تو بنا دے گا الزعب کا لحظ معرفہ تو ہے کیونکہ اس پر کیا داخل ہے لفظوں کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے اور اس کا نکرہ والا ترجمہ کریں گے رجل کا کیا معنی تھا کوئی آدمی اور الرجل کا معنی وہ آدمی کوئی خاص آدمی ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے علف لام کے دریئے تو یہاں پر بھی ایک ہے زعبن اور ایک ہے از زعبو زعبن کا کیا معنی کوئی بھیڑیا اور از زعبو کا کیا ترجمہ وہ بھیڑیا ہونا چاہیے لیکن یہ علف لام کونسا ہے اہدِ ذہنی ہے اور اہدِ الف لام اہدِ ذہنی نے لفظ کو تو معرفہ بنا دیا لیکن معنی میں ابھی بھی یہ کیا ہے نکرہ لہذا اس کا وہی نکرہ والا ترجمہ کرو از زعبو کا کیا ترجمہ ہوگا یہاں کوئی بھیڑیا اینی اخافو مجھے یہ خوف ہے اینی اکو لہو الزعبو کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا دیکھو بہترین ترجمہ ہو گیا یا نہیں آپ خود ذرا غور کر لیں مجھے بتائیے از زعبو پر علف لام آیا یہ اسمی ہے یہ حرفی ہے یہ اسم فائل ہے اسم مفہول کا سیغہ ہے نہیں معلوم ہے یہ علف لام حرفی ہے یہ آپ چند دن مش کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کو فوراں پتہ چلتا جائے گا تو یہ علف لام اسمی نہیں ہے اچھا علف لام حرفی ہے تو علف لام حرفی کے ذریعے یا تو اشارہ ہوتا ہے جنس کی طرف یا افراد کی طرف تو یہ علف لام جنسی ہے علف لام جنسی نہیں ہے کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت یا جنس جو اس کا میٹیریل ہوتا ہے وہ نہیں کسی چیز کو کھاتا بلکہ اس کے افراد بھیڑیوں کو بھیڑیے کی جو میٹیریل ہے کو کھاتی بھیڑیے کی جو خارج میں افراد ہیں وہ کیا کرتے ہیں چیزوں کو کھاتے ہیں جیسے حیوانِ ناطق انسان کی حقیقت کیا ہے تو حیوانِ ناطق یہ جو انسان کی حقیقت ہے یہ لوگوں کی مدد نہیں کرتی بلکہ انسان کے جو خارج میں افراد ہیں وہ ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو اس میں معلوم ہوا علف لام اسمی نہیں اور پھر حرفی ہے تو حرفی میں پھر ہم نے غور کیا کہ علیہ فلام جنسی ہے کہ نہیں تو آپ نے دیکھا کہ علیہ فلام جنسی نہیں کیونکہ کیا فرما رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام مجھے خوف ہے کہ ان کو بھیڑیے کی ماہیت کھا جائے گی اس کی جو جنس ہے وہ حقیقت ہے وہ کھا جائے گی نہیں بھئی حقیقت بھیڑیے کی جو حقیقت اور ماہیت ہے وہ چیزوں کو نہیں کھاتی بلکہ اس کے افراد کھاتے ہیں جو خارج میں موجود ہیں معلوم ہو یہ علیہ فلام جنسی بھی نہیں اس سے افراد مراد ہیں تو اس سے تمام افراد مراد ہیں یا باز اگر تمام افراد مراد ہوں تو علیہ فلام کونسا ہے استغراقی پھر کیا ترجمہ ہوگا مجھے یہ خوف ہے کہ ان کو تمام بھیڑیے مل کر کھا جائیں گے بھئی دنیا ساری دنیا کے بھیڑیے وہاں اکٹھے ہو سکتے تھے نہیں بھئی کوئی دنیا کے کس کنارے میں ہے کوئی کس کنارے میں تو معلوم ہو علیہ فلام استغراقی بھی نہیں معلوم ہو تمام افراد بھی نہیں مراد تو پھر بعض افراد مراد ہوں گے وہ بعض بھی اگر خارج میں متعین ہو تو علیہ فلام اہد خارجی اہد خارجی اگر علیہ فلام اہد خارجی ہو معلوم ہو خارج میں کوئی خاص بھیڑیا مراد تھا اور اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا حتیعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ وہ بھیڑیا جو ہے کسی متعین بھیڑیے کی طرف اشارہ کیے وہ بھیڑیا ان کو کھا جائے گا کوئی متعین بھیڑیا تھا وہاں پر نہیں معلوم ہوا یہ علیہ فلام اہد خارجی بھی نہیں تو آخری صورت یہی ہے کہ یہ علیہ فلام اہد ذہنی ہو علیہ فلام اہد ذہنی یہ ہے آہد کا کیا معنی مقرر ہونا کیا ہونا اہد ذہنی یعنی خار ذہن میں بھیڑی ہے کہ کوئی اس کی جنس کا ایک فرد تصور کر لیا اور علیہ فلام کی ذریعہ اس کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ میں نے بتایا لفظوں میں تو معرفہ بن جاتا کیا ہے نکرہ کا نکرہ ہی ہے لہٰذا اس کا ترجمہ نکرہ والا کریں گے انی اخافو این اکولہو الزئبو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی علیہ فلام کی ساری قسمیں پتا چل گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ علیہ فلام کی ذریعہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو بات چل رہی تھی رجل شجاعن اور الرجل شجاعن موصوب صفت کی رجل شجاعن میں نے بتایا عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں صفت مقدم اور نکرہ کی صفت نکرہ آتی ہے اور معرفہ کی صفت معرفہ جی رجل شجاعن ترجمہ کرو بہادر آدمی شابش الرجل شجاعن دونوں معرفہ آگئے وہ بہادر آدمی دیکھو اتنی لمبی میں نے تقریر کی علیہ فلام کی ساری قسمیں آپ کو بتائیں کیوں کیونکہ آپ کے ذہن میں آئے گا الرجل شجاعن وہ بہادر آدمی یہ وہ کہاں سے آپ لے آئے اب آپ کو بات سمجھ میں آگئے یہ کس کا ترجمہ ہوا علیہ فلام کا الرجل کے ذریعے کسی متعین آدمی کی طرح میں اشارہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے بہادر تو الرجل شجاعن ترجمہ کرو وہ بہادر آدمی وہ بہادر آدمی آپ اس میں پھر یاد رکھو یہ ایک طریقہ ہے موصوف صفت کے ترجمہ کا اور یہ مختصر ہے جہاں موصوف صفت آ جائیں آپ اردو میں صفت کو کیا کر دو موصوف پر مقدم کر دو لیکن بعض جگہ یہ مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں پھر دوسرا طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا کہ موصوف صفت اگر نکرہ ہیں پہلا طریقہ کیا تھا رجل شجاعن کیا طریقہ تھا بہادر آدمی صفت کو آپ نے کیا کر دیا مقدم دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ترتیب نہ بدلو عربی میں موصوف مقدم ہے اردو میں بھی موصوف کو مقدم رکھو البتہ اس سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ ایسا یا ایسی رجل شجاعن ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے یہ تھا نکرہ میں نکرہ میں دوسرا طریقہ کیا ہے موصوف سے پہلے کیا لے آؤ ایسا یا ایسی اور معرفہ میں طریقہ یہ ہے کہ وہ یا اس یا اس جیسا کوئی لفظ لے آؤ جس سے اشارہ ہو ترجمہ کرو وہ آدمی جو کہ بہادر ہے دیکھو آدمی کو پہلے ہی رکھا اور بہادر کو ابھی بھی میں آخر میں مقدم کون ہے عربی میں الرجل مرد اور شجاعن کیا ہے مؤخر اردو میں بھی اسی طرح کرو وہ آدمی جو کہ بہادر ہے اور نکرہ ہو رجل شجاعن پھر ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے طریقے سمجھ میں آگئے جی اب مجھے کر کے دکھاؤ ترجمہ رجل شجاعن پہلا طریقہ بہادر آدمی رجل شجاعن دوسرا طریقہ ایسا آدمی جو ایسا آدمی بہادر کو نہیں لانا مقدم ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اب معارفہ میں آجاؤ الرجل شجاعن پہلا طریقہ وہ بہادر آدمی بہادر کو اب مقدم لے آئے دوسرا طریقہ وہ آدمی جو کہ بہادر ہے وہاں تھا ایسا آدمی یہاں کیا ہے وہ آدمی وہ آدمی جو کہ بہادر ہے طریقہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا پھر دہر آؤ رجل شجاعن پہلا طریقہ بہادر آدمی دوسرا طریقہ ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اچھا اب مجھے بتاؤ ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے یہ پورا جملہ ہے یا ادھورا جملہ ہے جی جی ہاں پورا جملہ ہے طلبہ عموماً ہے اور تھا کو دیکھتے ہیں جہاں آخر میں ہے آجائے کہتے ہیں یہ پورا جملہ ہے حالانکہ یہ پورا جملہ نہیں ہے یہ موصف صفت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں جملہ اس کو کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو اس میں بات پوری ہے نہیں وہ آدمی جو کہ بہادر ہے وہ آدمی جو کہ بہادر ہے میں دس دفعہ کہتا رہا ہوں آپ کہیں گے بات تو پوری کریں وہ ایسا آدمی جو بہادر ہے اس کو کیا ہوا مر گیا ہے زندہ ہے چلا گیا ہے آ گیا ہے بات تو پوری کریں یہ تو میں آپ کو صرف اس آدمی کی پہچان کروا رہا ہوں ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے وہ میرا دوست ہے اب دیکھو بات پوری ہو گئی یا نہیں اور اسی طرح ار رجل شجاع پہلا طریقہ ار رجل شجاع وہ بہادر آدمی دوسرا طریقہ وہ آدمی جو کہ بہادر ہے یہ پورا جملہ ہے کہ نہیں نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی وہ آدمی جو کہ بہادر ہے میں دس دفعہ بھی کہوں آپ کے سامنے آپ کہیں گے ہمیں بات نہیں سمجھ میں آئی بات پوری کریں آپ وہ آدمی جو کہ بہادر ہے وہ آیا ہے یا چلا گیا ہے پوری بات کریں تو ہے یا تھا وغیرہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں پڑنا آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ اس میں بات پوری ہے یا پوری نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے ترکیب کریں بھئی لکھئے بھئی ترکیب کیجئے بلکہ بلکہ پہلے ذاب پہلے ذابطہ لکھ لو جلدی جلدی بھئی یہ پھر آپ کو دہرانے میں آسانی ہوگی ذابطہ معرفہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے جلدی جلدی لکھئے بھئی معرفہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے چاہے ایک ہوں یا زیادہ چاہے ایک ہوں یا زیادہ تو اول عموماً موصوف بنے گا تو اول عموماً موصوف بنے گا اور بعد والے صفت اور بعد والے صفت اگر ایک نکرہ کے بعد اگر ایک نکرہ کے بعد آگے دوبارہ ایک یا ایک سے زیادہ آگے دوبارہ ایک یا ایک سے زیادہ نکرہ آ جائیں زیادہ ایک یا ایک سے زیادہ نکرے آ جائیں تو اول موصوف بنے گا اور بعد والے صفت بشرتے کے آخری نکرہ کے بعد بشرتے کے آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے بشرتے کے آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے ورنہ عموماً مضاف مضافلے بنیں گے اگلی سطر میں لکھئے موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صفت کو اردو میں مقدم کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موصوف کو مقدم ہی رکھیں کہ موصوف کو مقدم ہی رکھیں اور صفت کو مؤخر ہی رکھیں اور صفت کو مؤخر ہی رکھیں البتہ نکرہ کے اندر البتہ نکرہ کے اندر موصوف سے پہلے موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں اور معرفہ کے اندر موصوف سے پہلے اور معرفہ میں موصوف سے پہلے وہ یا اُس جیسا لفظ لے آئیں موصوف سے پہلے وہ یا اُس جیسے لفظ لے آئیں تو رجلن شجاعن رجلن شجاعن کا ایک ترجمہ کہ ایک ترجمہ ہوگا بہادر آدمی ایک ترجمہ ہوگا بہادر آدمی اور دوسرا ترجمہ ہوگا اور دوسرا ترجمہ ہوگا ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اور الرجل الشجاع کا ترجمہ ہوگا اور الرجل الشجاع کا ترجمہ ہوگا وہ بہادر آدمی یا دوسرا ترجمہ وہ آدمی جو کے بہادر ہے لکھ لیا؟ تفصیل مکمل ہوئی اب ترکیب کرتے ہیں لکھئے بھئی جملہ زید رجل عالم اعراب میں نہیں بول رہا اعراب آپ نے مجھے پھر بتانے ہیں زید رجل عالم اب جون جون ہم آگے چلیں گے جملے لمبے ہوتے جائیں گے ابھی تک دو لفظوں کے جملے آپ نے کیے اب دو سے زیادہ ہو گئے زید رجل عالم چلیے بھئی ترکیب کیجئے بھئی بھئی اعراب ہم حل کر رہے ہیں پہلے اعراب اس کے بعد پھر کیا ہے وہ آخر میں بتانا ہے زید عالم رجل عالم زید کا اعراب بولو منصوب ہے مجرور ہے مرفو ہے وہ بتاؤ زید مرفو مرفو کونسا لفظا تقدیرا محلا جی زید سب نے اسی طرح بتانا ہے توجہ سے سنتے جاؤ بھئی بار بار ترتیب بتانے کی ضرورت نہ ہو سب سے پہلے کیا بتانا ہے اعراب پھر بتانا ہے لفظا ہے تقدیرا ہے یا محلا اور پھر آخر میں بتانا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے مبتدہ ہے خبر ہے فاعل ہے مفعول ہے وہ بتانا ہے جی کیجئے ترکیب زید مرفو مرفو لفظا مبتدہ شابش مرفو کیوں مبتدہ کیونکہ مبتدہ ہے لفظا کیوں کہا آپ نے اس کے اعراب یہ یوں کہو اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ اس کے رفع پر تلفز زیدن اس کے نصب پر تلفز کرو زیدن جر پر کرو زیدن معلوم ہو اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظی آتے ہیں اعراب لفظی کا کیا مانا اعراب لفظی نہیں وضاحت کریں اعراب لفظی کس کو کہتے ہیں کسی کو سمجھانا پڑے آپ اس کو کیا بتائیں گے جس کے اعراب جس اعراب پر ہم زبان سے کیا کریں تلفز کریں وہ ہے اعراب لفظی سننے سے ہی پتا چل جائے زیدن میں نے کیا پڑا نصب دیکھا تلفز سے آپ کو پتا چل گیا تو زیدن مرفو لفظن اور آپ نے کیا کہا مبتدہ اچھا مبتدہ کیوں کہا مجھے یہ بتاؤ بھئی یہ معرفہ ہے رجولن وہ بھی نکیرہ عالمون وہ بھی نکیرہ تو جب جملے میں معرفہ بھی ہو اور نکیرہ بھی ہو تو مبتدہ کس کو بناتے ہیں معرفہ کو اور خبر کسے بناتے ہیں نکیرہ کو شابر تو زیدن مرفو لفظن مبتدہ آگے رجولن مرفو لفظن خبر رجولن مرفو لفظن خبر اچھا مرفو کیوں خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو لفظن کیوں کہا آپ نے اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ رجولن نصب پر تلفز کرو رجولن جر پر کرو رجولن معلوم ہوں اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظی آتے ہیں جی خبر خبر جی آپ کی بات ٹھیک ہے خبر لیکن آگے بھی جوڑنا ہے ہم نے بھئی چلو خبر آگے چلو آگے ترکیب کریں رجولن مرفو لفظن خبر جی عالمون جی مرفو لفظن جی خبر سانی عالمون مرفو لفظن خبر سانی خبر سانی دو خبریں بھئی وہ نہیں یہ ترکیب ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کی دو جملوں دو خبر آئے جہا جو ہم پڑ چکے ہیں انہی ذابطوں سے حل کرنے کی کوشش کریں بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ محصوف ہے ذابطے جو میں نے لکھوائے ہیں دو نکرہ ہی کٹھے آگئے رجولن بھی نکرہ عالمون بھی غور کیا آپ نے رجول عمارفہ کی قسمیں لگاؤ اس پر فوراں بھئی عادت بناو اپنی تیزی سے اس پر دیکھو رجولن کسی کا نام ہے ضمیر ہے اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے اس پر علی فلام ہے یہ کسی کی طرح مضاف ہے نہیں ان میں سے کوئی نہیں معلومن نکرہ ہے اب عالمون پر بھی یہی چیزیں لگاؤ آپ دیکھیں گے وہ بھی کیا ہے نکرہ ہے دو نکرہ اکٹھے آگئے جب دو نکرہ ہیں تو عموماً ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن عموماً پہلے کو کیا بناتے ہیں موصوف بعد والے کو کیا بناتے ہیں صفت جی کیجئے ترکیب رجولن مرفو لفظان موصوف مرفو کیوں موصوف تو منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے مرفو کیوں خبر ہے یہ کیا ہے خبر توجہ ہے یہ خبر ہے لیکن ابھی خبر کہنا نہیں سارے چیزیں خبر کے ساتھ جو جوڑ جائیں گی پھر اس کو ہم خبر کہیں گے یہ ہے ویسے خبری رجولن کیا ہے خبر لیکن ہمارے ہاں جو ترکیب رائج ہے اس میں ساری چیزوں کو جوڑ کر پھر اس کو خبر بناتے ہیں خبر کہتے ہیں ورنہ یہ ہے خبر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اس پر رفع کیوں آیا کیونکہ یہ کیا ہے خبر ہے جی آگے مرفو لفظان خبر آگے دے ہاں تو یہاں اس کو رجولن کو یوں کہو مرفو لفظان موصوف مرفو رجولن مرفو لفظان موصوف مرفو کیوں خبر ہے ابھی آپ نے زبان سے نہیں کہا لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے خبر اس لئے رفع آیا رفع کے لئے وجہ چاہیئے بغیر وجہ کے رفع نہیں آئے گا ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے نصب کیوں نہیں پڑھتے جر کیوں نہیں پڑھتے آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہے خبر اور ہم نے پڑھا ہے خبر بھی مرفو ہوتی ہے اور مبتدہ بھی مرفو تو رجولن مرفو لفظان موصوف خبر ابھی آپ نے کہا ہی نہیں لیکن آپ کو دل میں پتا ہے یہ کیا ہے خبر باقی کو جوڑ کر آپ کہیں گے تو یہ مرفو اب میں نے پوچھا مرفو کیوں اب آپ جواب دیں گے کہ یہ کیا ہے خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ رجولن نصب پہ تلفز کرو رجولن جر پر کرو رجولن دیکھا معلوم ہو اس پر تینوں تارہ کے عراب لفظی آتے ہیں جی آگے موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے نکرہ کے بعد پھر نکرہ آیا تو یہ آپس میں کیا ہے معلوم ہوا موصوف صفر اچھا آگے چلیے شابر عالمون مرفو لفظان صفت مرفو لفظان صفت اچھا مرفو کیوں کیا معنی صفت ہے بات پوری کریں صفت ہمیشہ مرفو ہوتی ہے موصوف ہاں موصوف مرفو ہو تو صفت بھی مرفو موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور تو یہ صفت ہے اور اس پر وہی اعراب آئے گا جو موصوف پر تھا اب جوڑیے ان کو موصوف صفت مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا دیکھا موصوف صفت مل کر کیا بن گئے خبر ایک تھا مبتدہ اور ایک خبر دو ہی چیزیں بن گئیں بھئی تو مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا ایک ایک لفظ کا آپ نے اعراب نکال لیا اب اس کو ذرا روانی سے پڑھ دو جملے کو روانی سے پڑھ دو زیدن رجلن عالمون زیدن رجلن عالمون آپ نے صرف میں یرمیلونہ والا ایک قانون پڑھا ہوگا کہ نون ساکین اگر حروف یرمیلونہ سے پہلے آ جائے یعنی نون ساکین آئے اس کے بعد یرمیلونہ یعنی یا را میم لام وو نون آجائے یا را لامیم وو نون آجائے پہلے کون آئے نون یعنی یرمیلونہ والے خروف سے پہلے کون آجائے نون ساکین تو نون کو بھی اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں تو زیدن کے بعد یہاں کیا ہے را زیدن رجلن را ہے نا رجل کی اور زیدن کے آخر میں کیا ہے نون ساکین ہے تنمین والا تو حروف یرمیلونہ سے پہلے کیا آ گیا نون ساکین تو اس نون کو بھی را کر کے را میں کیا کریں گے ادغام کیسے پڑھیں گے زیدن رجلن عالمون اور ویسے اسی طرح بھی پڑھ دیں زیدن رجلون عالمون اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں طریقہ سمجھ میں آیا بھئی اب آپ نے عبارت حل کر لی اعراب حل کر لیا اب اس کا ترجمہ کیجئے ہاں بھئی ترجمہ کیجئے زید ایسا آدمی ہے جو عالم ہے دیکھو موصول صفت آئے یا نہیں آئے اور رجلن عالمون معرفہ ہیں نکرہ ہیں نکرہ ہیں تو نکرہ کے ترجمہ کے دو طریقے تھے پہلا کیا طریقہ تھا صفت کو کیا کر دو مقدم کر دو رجلن عالمون اردو ترجمہ کرو رجلن عالمون پہلے طریقے کے مطابق ترجمہ کرو عالم آدمی صفت کو مقدم کر دو رجلن عالمون پھر دہراؤ ترجمہ کرو عالم آدمی دوسرا طریقہ ایسا آدمی جو کہ عالم ہے اب سارے کا ترجمہ کرو زیدن رجلن عالمون پہلے طریقے کے مطابق کرو زید عالم آدمی بھئی رجلن عالمون کا کیا ترجمہ تھا رجلن عالمون کا کیا ترجمہ کیا عالم آدمی بس اس کو زید کے ساتھ جوڑ دو زید عالم آدمی ہے زید عالم آدمی ہے لہذا دوسرے طریقے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بہترین ترجمہ ہو گیا زید عالم آدمی ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں دوسرا طریقہ لے آؤ دونوں نکرہ ہیں نکرہ میں کیا کرتے ہیں موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں لفظ پورے پھر دہراؤ کس سے پہلے موصوف سے پہلے ایسا آدمی ہے جو کہ عالم ہے دیکھو دونوں بہترین ترجمہ ہو گئے یا نہیں یہ طریقہ ہے حل کرنے کا اگلا جملہ لکھئے زید العالم العالم شاعر شاعر جی توجہ سے ہاں بہترکیب کیجئے زید مرفو لفظان مبتدہ شاعر زید مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں آپ نے تین لفظ کہے مرفو لفظان مبتدہ ہر ایک کی وجہ بتانی پڑے گی مرفو کیوں مبتدہ مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زید زید شاعر مبتدہ جی آگے العالم جی مرفو لفظان جی اس میں فائل العالم مرفو لفظان اس میں فائل ہا اس میں فائل کی ترکیب ہم گہرائی میں جا کر کریں گے ابھی یہ بتانا چھوڑ دیں کہ اس میں فائل ہے یا کیا ہے العالم مرفو لفظان صفت اول العالم شاباش العالم مرفو لفظان صفت اول جی مرفو کیوں یہ زیدن کی صفت اول ہاں کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوف پر توجہ ہے تو مرفو اور کونسا مرفو لفظان لفظان مرفو کیوں کہا اس کے رفع پر تلفز کرو لفظان بقائے گا زیدن پر تنمین آسکتی ہے تو آگئی العالم پر تنمین نہیں آسکتی تو نہیں آئی ہاں رفع دونوں پر ہونا چاہیے پھر وہ رفع چاہے لفظان ہو کسی پر کسی پر تقدیراً ہو کسی پر محلن ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہونا رفع چاہیے تو زیدن مرفو لفظان مبتدہ اچھا آپ العالم کو آگے صفت بنا رہے ہیں تو مبتدہ نہ کہو نہ موصوف کہو ہے تو مبتدہ ہی ہے تو لیکن ساری چیزیں جوڑنے کے بعد اس کو ہم مبتدہ کہیں گے ہے ویسے مبتدہ اس پر رفع آیا ہی کیوں ہے کیونکہ یہ کیا ہے مبتدہ ہے موصوف ہونے سے اعراب کا پتہ نہیں چلتا مبتدہ ہونے سے اعراب کا پتہ تو یہ ہے مبتدہ لیکن جب آپ آگے صفت جوڑ رہے ہوں تو اس وقت وہ مبتدہ کی بات ابھی دل میں رکھیں ہمیں صرف یہ بتا دیں یہ موصوف ہے تو زیدن مرفو لفظان موصوف توجہ ہے زیدن مرفو لفظان موصوف العالم مرفو لفظان صفت اول شابش آگے شاعر مرفو لفظان صفت سال شاعر مرفو لفظان صفت سان مرفو کیوں کیونکہ یہ زیدن مرفو ہے ہاں کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوف پر جی مرفو لفظان کیوں کہا اس کے رفع پر تلفز اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں شاعرن نصب پر تلفز کریں شاعرن جر پر کریں شاعرن معلومہ اس پر تینوں طرح کے عراب لفظی آتے ہیں تو یہ مرفو لفظان صفت سانی صفت آپ کو کیسے پتا چلا یہ صفت سانی ہے جو ذابطیں میں نے لکھوائے ہیں ہاں بھئی یہ ترکیب ٹھیک کر رہے ہیں جی آپ بتائیے بھئی یہ ترکیب ٹھیک کر رہے ہیں خود غور کرو اس میں فائل تو ہے اس سے ہماری بحث نہیں میں نے اس میں فائل کے کہنے سے تو کچھ رفع نصب جر کا پتا چلتا ہے مطابقت نہیں جی کیسے بھئی میں نے کہا تھا موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی کیا ہوگی معرفہ موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی کیا ہوگی نکرہ تو زیاد ہے معرفہ یا نکرہ معرفہ العالم کیا ہے معرفہ یا نکرہ معرفہ اور شاعر معرفہ یا نکرہ نکرہ ہے بھئی اس کو صفت بنا ہی نہیں سکتے آپ کوئی صورت ہی نہیں ہے کیجئے ترکیب ہاں شابش یہ کیا بنے گی خبر اگر آپ دونوں کو صفت بنا دیں گے تو خبر محضوف نکالنا پڑے گی ترکیب تقریباً حل ہو گئی اب دوبارہ کرو اور ٹھیک طریقے سے ترکیب کیجئے شابش زیدن مرفو لفظاً موصوف زیدن مرفو لفظاً موصوف شابش العالم مرفو لفظاً صفت ہاں صفت نہ کہو صفت کہو صفت عربی میں گولتا آتی ہے اس کے صفت کو کیسے لکھتے ہیں آخر میں گولتا اور عربی میں جہاں بھی گولتا آئے اس کے ماقبل والے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے صفت زاربت قائمت غور کر رہے ہیں جی العالم مرفو لفظاً صفت العالم مرفو لفظاً صفت شابش آگے شاعر ہاں اس کو چھوڑو موصوف صفت مل کر مبتدہ موصوف صفت مل کر مبتدہ یہ زیدن پر رفع کیوں آیا تھا کیونکہ یہ کیا ہے مبتدہ ہے لیکن ہم نے صفت کو جوڑ کر اب بتا دیا کہ یہ سارا کیا ہے مبتدہ ہے حقیقت میں زید ہے مبتدہ عالم اس کی صفت ہے لیکن ہمارے ہاں یوں رائج ہے یوں کہتے ہیں کہ موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا ہوا مبتدہ ہوا حالانکہ حقیقت میں مبتدہ کون ہے زید ہے عالم اس کی صفت ہے جی موصوف صفت مل کر مبتدہ آگے شاعر مرفو لفظاً خبر شاعر مرفو لفظاً خبر جی جوڑیے سب کو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا ایک ایک لفظ کا اعراب اب آپ سب کو پتا چل گیا اب اس کو روانی سے پڑ دو اعراب کے ساتھ زیدن زیدن دیکھو اس کے آخر میں نون ہے نون ساکن تنوین ہے اور العالم اس کے شروع میں علف تو گر گیا آگے لام ساکن العالم میں حمزہ وصلی ہے نا علف لام کا حمزہ وصلی درمیان عبارت میں گر جاتا ہے تو آگے لام ساکن اور اسے ماقبل زیدن کا نون ساکن تو اجتماع ساکنین آگیا اور اجتماع ساکنین جب بھی آ جائے تو اول اگر حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور حروف مدہ کون کون سے ہیں وَوْ جب ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو یعنی وَوْ سے پہلے زمہ ہو علف سے پہلے فتحہ ہو یا سے پہلے کسرہ ہو تو پھر یہ ان کو حروف مدہ کہتے ہیں توجہ ہے توجہ سے سنو بھئی پھر سنو سرف کی بات وَوْ مد کا معنی ہے کھینچنا کھینچنا اگر وَوْ سے پہلے پیش ہو وَوْ سے پہلے پیش ہو تو اسی پیش کو لمبا کر دیتا ہے وَوْ حَزْرَ مُوت میم وَوْ اور لمبیتا ہے حَزْرَ مُوت وَوْ ساکن ہے اور ماقبل میم پر کیا ہے پیش تو یہ کیا ہے حرف مدہ اس نے کیا فائدہ دیا اسی پیش کو لمبا کر دیا مد ان کا معنی ہے کھینچنا اس کو کیا کر دیتا ہے کھینچ کر لمبا کر دیتا ہے وَوْ سے ماقبل تو ہمیشہ فتحہ آئے گا اور کچھ نہیں آسکتا لیکن وَوْ اور یا سے ماقبل حرکت ان کے موافق بھی ہو سکتی ہے اور فتحہ بھی آسکتا ہے فتحہ بھی آسکتا ہے جیسے حَزْرَ مُوت وَوْ سے ماقبل میم پر پیش ہے یہ حرکت وَوْ کے موافق ہے وَوْ کے اور وَوْ سے ماقبل زبر بھی آسکتا ہے فتحہ بھی آسکتا ہے مَوْتُن مَوْتُن اور اسی طرح یا یا سے ماقبل کسرہ بھی آسکتا ہے اور فتحہ بھی آسکتا ہے الیف پھر دوہراؤ الیف سے ماقبل صرف کیا آئے گا فتحہ وَوْ سے ماقبل زمہ بھی آسکتا ہے اور فتحہ بھی اور یا سے ماقبل کسرہ بھی آسکتا ہے اور فتحہ بھی تو واؤ سے ما قبل اگر زمہ ہو علف سے ما قبل فتحہ ہو اور یا سے ما قبل کسرا ہو تو ان کو حرف مدہ کہیں گے یہ اسی حرکت کو لمبا کر دیتے ہیں کھینچ دیتے ہیں جیسے حین حین خا یا اور نون حین خا کے نیچے کیا ہے زیر آگے یا ہے تو اس یا کو حرف مدہ کہیں گے اس نے اسی کسرا کو کیا کر دیا کھینچ کر لمبا کر دیا حین کہا آپ نے حین بھئی لیکن اگر واؤ یا سے ما قبل فتحہ ہو پھر ان کو حرف مدہ نہیں کہیں گے پھر ان کو حرف لین کہیں گے لام یا نون حرف لین موتن جی واؤ سے ما قبل کیا فتحہ لہٰذا اس کو لمبا نہیں کرنا یہ حرف مدہ نہیں ہے موتن چنانچہ اسی لئے ازان دیتے ہیں فجر کی الصلاة خیرم منن نوم وہ اسے ما قبل کیا ہے فتحہ ہے لیکن ازان دینے والے عموماً اس کو لمبا کرتے ہیں نوم بھئی یہ حرف مدہ ہی نہیں ہے لمبا کیوں کر رہے ہو عرب کی ازان آپ سنیں وہ کہیں گے صلاة خیرم منن نوم ذرا بھی نہیں لمبا کریں گے الصلاة خیرم منن نوم تو یہ نوم یہ وہ کیا ہے حرف مدہ نہیں ہے اسی طرح یا سے ما قبل کسرہ ہو تو وہ یا کیا ہے حرف مدہ اور اگر یا سے ما قبل فتحہ ہو تو پھر وہ حرف لین ہے جیسے جب ساکن ہوں اور ما قبل کی حرکت ان کے موافق ہو تو ان کو کیا کہیں گے حروف مدہ اور وہ اور یا سے ما قبل اگر حرکت فتحہ کی ہو تو پھر ان کو کیا کہیں گے حرف لین کہیں گے لام یا نون اچھا کیا بات چل رہی تھی ہاں زیدن العالم شاعرن ترکیب ہم کر رہے تھے زیدن کے آخر میں کیا ہے نون ساکن تنوین ہے نا تنوین کس کا نام ہے نون ساکن دیکھو یاد رکھو تنوین نون ساکن کا نام ہے میں آپ کے سامنے کچھ حروف لکھوں گا آپ نے اس کو پڑنا ہے زا یا ڈال اور ڈال کے اوپر میں نے دو پیش بھی ڈال دیئے اب اس کو پڑھو ذرا زیدن بھئی میں نے تو زا یاد ڈال لکھا ہے آپ یہ نون کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے یہ وہ تنوین ہے جو آپ نے اوپر ڈال کے اوپر لکھی ہے تو تنوین دراصل کس کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے تو زیدن کے آخر میں تنوین آگے یعنی نون ساکن آگے العالم اس کی صفت ہے اور اس میں حمزہ کونسا ہے وصلی وہ گر گیا اب آگے لام بھی ساکن ماں قبل میں نون بھی ساکن اور آگے لام بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آگیا دو ساکن جمع ہو گئے اور اجتماع ساکنین جب آئے اور ان میں سے اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اس کو لیکن نون اور لام ان میں سے اول کیا ہے نون کیا یہ حرف مدہ ہے یہ تو حرف مدہ ہی نہیں ہے حرف مدہ تو وہ علی فور یا کو کہتے ہیں تو جب اول حرف مدہ نہ ہو تو پھر اس کو کسرہ کی حرکت عموماً دے دیتے ہیں تو پھر اس نون کو کونسی حرکت دے دیں گے کسرہ والی کیسے پڑھیں گے زیدن العالم توجہ ہے پڑھئے بھئی زیدن العالم شاعر طریقہ سمجھ میں آ گیا زیدن العالم شاعر ترجمہ کیجئے زید ایسا عالم ہے پھر ایسا محصوب صفت آئے یا نہیں اس جملے میں اور وہ محصوب صفت معرفہ یا نکرہ ہیں معرفہ ہیں تو معرفہ والا طریقہ اس میں الرجل شجاع پہلا طریقہ کیا تھا وہ بہادر آدمی اور دوسرا طریقہ کیا تھا وہ آدمی جو کہ بہادر ہے جی اس کے مطابق ترجمہ کریں وہ زید جو کہ عالم ہے جی اور شاعر ہاں اور نہیں وہ شاعر ہے وہ دوسرے طریقے سے یہ ترجمہ کر رہے ہیں وہ زید جو کہ عالم ہے وہ شاعر ہے وہ شاعر ہے اور پہلے طریقے سے کر لو تو ترجمہ زیادہ اچھا ہو جائے گا وہ عالم زید شاعر ہے وہ عالم زید شاعر ہے بلکہ وہ ہم کس لیے لاتے ہیں اشارہ کرنے کے لیے کسی متعین کی طرف لیکن جب نام ہے نام تو ویسی متعین ہوتا ہے تو یہاں وہ لانے کی ضرورت بھی نہیں یوں ترجمہ کرو عالم زید شاعر ہے عالم زید شاعر ہے طریقہ سمجھ میں آگیا آگے لکھئے بھئی زید العالم رجل کریم زید العالم رجل کریم جی جملہ مکمل ہوا احراب ترکیب آپ نے کرنی ہے چلیے بھئی ترکیب کیجئے بھئی جب کوئی جملہ آئے سب سے پہلے جلدی جلدی غور کر لیا کرو معرفہ کون سے ہیں نکرہ کون سے ہیں پھر دیکھ لیا کرو معرب کون سے ہیں مبنی کون سے ہیں بلکل آسان ہے چند دن مشک کریں گے فوراں آپ کے لئے آسان ہو جائے گا معرفہ اور نکرہ کی پہچان معرفہ کی وہ چھ سات قسمیں دیکھو ان میں سے کون کونسی ہے اور کونسی نہیں اور مبنی مبنی میں نے بتایا کہ ابھی صرف وہ تین یاد رکھو کون سے تمام ضمیریں اسمہ اشارہ اور اسمہ موصولہ بس اگر وہ نہیں تو معلوم بھئی یہ معرب ہیں بھئی جی کیجئے ترکیب زہد المعصوب احراب سب سے پہلے زہد المرفوع تلفز کرو مرفوع ہے تو تلفز کر کے بتایا کرو زیدن ہاں یوں کرو زیدن مرفوع جب مرفوع کہہ رہے ہو تو ہمیں رفع پر تلفز بھی سات کر کے بتایا کرو زیدن زیدن مرفوع مرفوع لفظن مرفوع لفظن موصوف شاہ باش زیدن مرفوع لفظن موصوف مرفوع کیوں مرفوع کیوں مرفوع کیوں موصوف مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ مبتدہ مبتدہ ہے یہ کیا ہے انہوں نے کہا زیدن مرفوع لفظن موصوف مبتدہ کا لفظ انہوں نے نہیں کہا لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے مبتدہ ہے کیونکہ رفع موصوف کہنے سے رفع کا پتا نہیں چلتا موصوف تو منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے تو مبتدہ البتہ مرفوع ہوتا ہے تو وہ پھر آخر میں جوڑ کر یہ بتائیں گے تو زیدن مرفوع لفظن موصوف اب بتائیے مرفوع کیوں مبتدہ مبتدہ ہے لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر تلفز اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زیدن نصب پر تلفز کرو زیدن زیدن جر پر کرو زیدن اس پر تینوں طرح کے عرب لفظی آتے ہیں مرفوع لفظن موصوف تیسرا لفظ آپ نے کہا تھا موصوف اب ہمیں بتائیں موصوف آپ نے کیوں کہا دیکھو آپ سے کوئی پوچھے آپ اس کو کیسے سمجھاؤ گے مجھے اس طرح بتاؤ آپ نے موصوف کیوں کہا ہاں بھئی پھر معرفہ ہوگا تو موصوف ہوگا ہمیشہ مبتدہ ہوگا تو موصوف ہوگا ہمیشہ ہاں بھئی آپ بتائیے یہ سب چیزیں آپ کو آتی ہیں بس مشک نہیں ہے یہ انشاءاللہ دو چار دن میں آپ بتانا شروع کر دیں گے جی انہوں نے کہا موصوف میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں موصوف کیوں کہا انہوں نے مبتدہ تو ہے انہوں نے بتا دیا ہاں بھئی آپ بتائیے موصوف کیوں ہے کیونکہ اس کے بعد بھی معرفہ کیونکہ معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے زیدن علم ہے وہ بھی معرفہ العالم یہ الفلام اس پر ہے یہ بھی معرفہ اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب ایک معرفہ کے بعد دوسرا معرفہ یا تیسرا معرفہ آ جائے تو وہ عموماً کیا بنیں گے موصوف صفت بنیں گے بات سمجھ میں آگئی تو زیدن مرفو لفظان موصوف آگے چلیے العالم جے اے راب بولو العالم مرفو کون سال مرفو لفظان صفت مرفو لفظان صفت مرفو کیوں معرفہ ہو تو مرفو ہوتا ہے صفت ہو تو مرفو صفت پوری بات کریں کہ موصوف پر رفع ہو تو صفت پر بھی کیا آتا ہے رفع وہ مرفو تھا تو یہ بھی مرفو ہے تو مرفو دیکھو ذرا پہلے جملے پہ آؤ سب سے پہلے جملے پہ زیدن رجلن علمون میں نے زید کے بارے میں پوچھا آپ نے کہا مرفو میں نے پوچھی وجہ پوچھی کیوں مرفو آپ نے کہا مبتدہ ہے پھر آگے رجل کا لفظ آیا میں نے اس کے بارے وہ بھی مرفو تھا میں نے پوچھا کیوں مرفو آپ نے کیا کہا خبر ہے کیا ہے خبر ہے اور عالمون بھی میں نے پوچھا آپ نے کہا مرفو میں نے پوچھا کیوں مرفو آپ نے کیا کہا صفت ہے دیکھا ہر ایک کی وجہ الگ ہے رفع تینوں پر لیکن زید کیوں مرفو مبتدہ رجل کیوں مرفو خبر اور عالم کیوں مرفو کیونکہ یہ رجل کی صفت ہے اور صفت پر وہی عرب آتا ہے جو کس پر آتا ہے محصوب پر اسی طرح اگلا جملہ تھا زیدن العالم شاعر میں نے پوچھا تو آپ نے کہا زیدن مرفو میں نے پوچھا کیوں آپ نے کہا مبتدہ ہے العالم آپ نے کہا مرفو میں نے پوچھا کیوں آپ نے کیا کہا یہ زید کی صفت ہے وہ مرفو تھا یہ بھی مرفو اور میں نے شاعر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا مرفو اور وجہ کیا ذکر کی خبر ہے دیکھو تینوں مرفو ہیں لیکن وجہ ہر ایک کی الگ ہے ایک مبتدہ ہونے کی وجہ سے مرفو ایک صفت ہونے کی وجہ سے مرفو اور ایک خبر یہاں بھی اسی طرح ہے پھر دیکھیں یہ آخری جملہ زیدن العالم رجل کریم اس کی یہ ترکیب کر رہے ہیں زیدن مرفو لفظن موصوف مرفو کیوں مبتدہ ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں دیکھو رفتار آپ لوگوں کی بڑھ رہی ہے موصوف کیوں کہا موصوف کیونکہ آگے کیا آ رہی ہے صفت معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے ہاں مرفو لفظن موصوف آگے چلو العالم مرفو لفظن مرفو کیوں مرفو کیوں کیونکہ یہ صفت ہے یہ کیا ہے اور صفت پر وہی عرب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوف پر اگر ماقول میں موصوف پر نصب ہوتا تو اس پر بھی کیا پڑھتے نصب اگر اس پر جر ہوتا تو اس پر بھی کیا پڑھتے جر تو العالم مرفو لفظان صفت مرفو کیوں کیونکہ یہ صفت ہے لفظان کیوں کہا اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ العالم نصب پر تلفز کرو آلیم 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 کے ساتھ العالم جر پر تلفز کرو العالم اب جوڑیے بھئی موصوف صفت مل کر مبتدہ کیونکہ آگے نکرہ شروع ہو رہے ہیں وہ تو صفت نہیں بن سکتے تو یہ موصوف صفت مل کر مبتدہ آگے کیجئے ترکیب راجلون جی سب سے پہلے اعراب بولنا ہے راجلون مرفو مرفو لفظان آگے بولو بات پوری نہیں ہوئی نکرہ نکرہ تو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کیا کہیں گے موصوف بھئی دو نکرہ ہی کٹھے آ رہے ہیں تو آپس میں کیا بنتے ہیں موصوف صفت جی تو عراجلون مرفو لفظان موصوف توجہ ہے مرفو لفظان موصوف اب بتاؤ مرفو کیوں مبتدہ مبتدہ تو ابھی گزر گیا موصوف صفت مل کر مبتدہ تو پیچھے گزر گیا اب ہم آگے چلے گئے رجل کریم پر خبر ہے وہ ترکیب کر رہے ہیں تو صرف سنا نہ کریں خود حل کرتے رہیں ادھر سنتے بھی رہیں حل بھی کوشش بھی کریں کہ آپ ترکیب جلدی حل کر لیں جی کیجئے رجل مرفو لفظان موصوف مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے خبر کیا ہوتی ہے مرفو لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ رجل نصب پہ تلفز کرو رجل جر پہ کرو رجل معلوم ہو اس پر تینوں طرح کے عراب لفظی آتے ہیں یہ جو رجل کا لفظ ہے تیسری بات آپ نے کہی تھی موصوف مرفو لفظان موصوف موصوف کیوں کہا آپ نے شاہ کیونکہ دو نکرہ ایک کٹھے آگئے تو دوسرا کیا بنے گا صفت بنے گا دو معرفہ ایک کٹھے آئے تھے زید اور العالم تو زید موصوف العالم اس کے دو نکرہ ایک کٹھے آگئے رجل اور کریم تو رجل موصوف اور کریم اس کے صفت تو رجل ان مرفو لفظان موصوف آگے درکیب کیجئے کریم کریم مرفو عراب کے ساتھ پڑو مرفو ہے تو رفع کا تلفز کر کے بتاؤ کریم ان مرفو یوں کہو کریم ان مرفو مرفو لفظان صفت صفت شاہ باش مرفو لفظان صفت رفتار آپ کی انشاءاللہ ایک آت دن میں آپ دیکھیں گے بڑھ جائے گی اب بقاعدہ ترکیبیں شروع ہو گئی ہیں تو مرفو لفظان صفت آپ وجہ بتاؤ مرفو کیوں خبر خبر تو رجل تھے صفت یہ صفت ہے اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے اور رجل پر کیا تھا وہ رفع تھا اس پر تو اس پر بھی کیا آئے گا رفع آئے گا بھئی تو یہ مرفو لفظان صفت لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ کریم ان نصب پر تلفز کرو کریم ان جر پر کرو کریم ان معلوم ہوا یہ جو کریم لفظ کہیں کبھی عبارتوں میں آ جائے تو اس پر تینوں طرح کے عراب لفظ ہی ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی جوڑیے اب موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر پہلے زید اپنی صفت سے مل کر مبتدہ بن گیا تھا اب یہ رجل اپنی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر دو چیزیں بن گئی تو مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا اب ایک ایک لفظ کا عراب نکل آیا اب اس جملے کو روانی سے پڑھ دو عبارت اس طرح حل ہوتی ہے ایک ایک لفظ کا عراب جلدی جلدی نکالتے جاتے ہیں اور پھر اس کو روانی سے پڑھ دیتے ہیں جی پڑھئے بھئی سارے جملے کو روانی سے پڑھ دیں شاہ باش شاہ باش دیکھا زیدن العالم رجل کریم دیکھو وہ زیدن العالم دیکھو نون کے نیچے یہ زیر بھی لے آئے طریقہ سمجھ میں آ گیا اس طرح عبارت کوئی مشکل نہیں ہے آپ انشاءاللہ ایک ہفتے میں اچھی عبارت پڑھنے لگیں گے زیدن العالم رجل کریم زید بھی مرفو العالم بھی مرفو رجل بھی مرفو کریم بھی مرفو وجہ میں پوچھتا ہوں تو آپ ہر ایک کی وجہ الگ بتاتے ہیں زید کے بارے میں پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ مرفو ہے کیونکہ مبتدہ ہے اور عالم کے بارے میں پوچھتا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مرفو ہے کہ یہ کیا ہے صفت ہے اور رجل کے بارے میں میں پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ مرفو ہے خبر ہے اور کریم کے بارے میں پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کریم کیا ہے رجل کی صفت ہے اس لئے مرفوع ہے تو زیدن العالم رجل کریم جی ترجمہ کیجئے زیدن العالم موصوف صفت ہیں ان کا الگ ترجمہ کر لو رجل کریم یہ بھی موصوف صفت ہیں ان کا الگ ترجمہ کر لو پھر دونوں کو جوڑ کر پورے جملے کا ترجمہ کر لو زیدن العالم ترجمہ کرو زیدن العالم معرفہ ہیں نکرائیں اس کا کیا طریقہ تھا پہلا طریقہ عالم زید وہ عالم زید لیکن یہاں وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں میں نے ابھی بتایا کیونکہ زید متعین ذات کا نام ہے عالم زید یہ پہلے موصوف صفت کا ترجمہ ہو گیا دوسرے کا ترجمہ کرو رجل کریم کریم کے ترجمہ کر لیں معزز رجل کریم معزز آدمی معزز آدمی توجہ ہے پہلے موصوف صفت کا کیا ترجمہ عالم زید دوسرے کا کیا ترجمہ معزز آدمی اب ان کو جوڑ دو عالم زید معزز آدمی ہے عالم زید رجل کریم موصوف صفت ہے نا اردو میں صفت کو کیا کرتے ہیں مقدم کر دیتے ہیں کیا ترجمہ بن گیا رجل کریم معزز آدمی اب ان کو جوڑ دو عالم زید معزز آدمی ہے یہ آخر میں ہے لیا اس سے جملہ پورا ہو گیا عالم زید معزز آدمی ہے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو حاصل کلام یہ آج آپ نے پڑا آج آپ نے موصوف صفت کی ترقیب پڑی اور موصوف صفت عربی میں آپ جانتے ہیں کہ صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں صفت کو کیا کر دیتے ہیں مقدم ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عربی میں صفت عربی میں صفت مؤخر تھی تو اردو میں بھی صفت کو مؤخر ہی رہنے دو البتہ موصوف سے پہلے معارفہ کے اندر وہ یا اس کا لفظ لے آؤ اور نکرہ میں ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ توجہ ہے جی تو خوب اس کا ذرا پڑ کر آئیں میں نے قانون لکھوا بھی دیا اور یہ ترقیبوں پر زبرات دوبارہ نظر ڈالنا خود اس کو حل کرنا جتنی محنت کرو گے اتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی سیکھ جاؤ گے ایک ہفتے میں فرق دیکھنا کتنا پڑ جاتا ہے چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام